تو ہمچے دوستو کیسے آپ ساتھ سوکت سواگا تھے موووی ٹیک پہ آج میں آپ ساتھ کے لئے لے کر آئے ہوں مارسل مووی یہ مووی کیسے کیسے نہیں کیونکہ بہت لوگ کمشیوج ہے بھائی یہ موووی میں ہوتا کیا ہے کچھ جانے نہیں پا تھے موووی میں ہوا کیا کس میں کیا ختم ہو گیا اس لئے یہ موووی کو آج میں کلیرلی سمجھانے والا ہو اس موووی میں ویجے بھیجا کا ہمارے ترپل رول ہے ترپل رول میں ہے تو ہم ایک ایک کر کے ان کی کہانی بتائیں گے تین انہوں کی کیا کیا تھی ہے اور ہاں کیونکہ بھی موووی میں بھی انہوں نے باپ بیٹے کا رول کیا ہے اس لئے آپ ایک بھائی جا کے موووییں بھی دیکھیں گا نہیں سمجھائے تو جا کے آکے ترنت میری ایکسپلینیشن دیکھیں گا اس لئے میں موووی کے آدھار سے نہیں سمجھا کہ میں اپنی لوجک لگا کے آپ کو سمجھاؤں گا اور میں بے شک امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھائے گا میرا لوجک تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے چینل میں نہ ہو تو لائک سبسکیب شیئر کر کے جائیے گا تو ایک باپ رہتا ہے وہ ماراتھی رہتا ہے بولے تو دوسرے شاہر کا تیلنگانہ کا رہتا ہے تو اس کے گھر میں اس کے گاؤں میں ایک دن آگ لگ جاتی وہ اس کے بی بی سب کے سب کو لے کے جاتے ہیں ہسپیٹل لیکن ہسپیٹل دور ہونے کے قرآن وہ لوگ دھر سائر لوگ مارے جاتے ہیں تو اس کے بی بیاں وہ سوچتے ہیں کہ اپنے گاؤں میں ہی کیوں نہیں ہے ایک ہسپیٹل آگر اپنے گاؤں میں رہتا تو اتا دور ٹیکٹر سے جائے تو ایک کی ضرورت نہیں پڑتی تو سب کے سب بولتے ہیں پلان بناتے ہیں کہ چلو آج گاؤں میں ہسپیٹل بنا دیا جاتے ہیں تو ہمارا مارشل کا ایک بیٹا رہتا ہے وہ ٹھک تھا کمر پانچ 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 فرشے رہتا ہے تو دور سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے بھائی ڈاکٹر کو بلایا جاتے ہیں وہ گاؤں میں ہسپیٹل بنا دیتے ہیں خوب اچھی خیسے چلتا رہتا ہسپیٹل لیکن جب تک میں اس کا دوسرا بچہ ڈیلیوری کا سمیں آتا ہے تب تک میں ہسپیٹل وارے ایکٹر بینکوپی کر دیتے ہیں بھولتے ہیں بھائی اس کو نہ کچھ اور نہ ایکسپیریمنٹ کرنے کیلئے نہ اس کی بی بی ملتے ہیں بھائی یہ ہسپیٹل نہ یہ لوگ خوب چھے مبینک مارسل سے بہتے ہیں بھولتے ہیں تو تو ہمارا دوسرا بیٹا رہتا ہے بڑا رہتا ہے لوگوں کو پتا نہیں رہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن گیاب ڈیا رہتا ہے لیکن یہ ڈاکٹر رہتا ہے وہ ہی کھوڑے میں پھیک пошتے ہیں کب آلر وارے ایک نی excitی ہے یوسکی جسے پھیکا گیا تو اس کو ایک کوئی ایڈاپٹ کی تھی وہ تھی یہ آنٹی یہ آنٹی ایڈاپٹ کی تھی اس میں سمنتھا پربو کا بھی بہت اچھا ریکلٹر کا رول ہے وہ جاتی یہ بولتی ہے آنند جی آپ ایفری میں کیسے علاج کرتے ہیں پورا لوگ پھڑی ہے تو لوگ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ڈاپٹر ایفری میں علاج کرتا ہے تو لوگ مارنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ پکر لیتے ہیں اس کو پھرے کیسے مار رہا ہے پھلیس کو پکر لیتے ہیں یہ بولتا ہے کہ بھائی تم مار کہہ رہا ہے لوگوں کو لیکن وہ اپنے پیتا کا بردہ لے رہا تھا دوسرا والا لیکن پہلے والے کو پتہ نہیں تھا ایک دن وہ اس کے گھر میں چل جاتا ہے بولتا ہے کہ ہمارے دونوں بھائی ہم جندہ ہیں تو اس سب چی سمجھتے ہیں لیکن ڈاکٹر کا یقین نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی کیسے کیسے کر کے اس کو بار میں یقین ہوئی جاتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے تو دونوں دونوں پلان بناتے ہیں جس نے بھی اس کے پیتا کو مار رہا ہے تو اس کو جا کے آج وہ لوگ چھوڑیں گے اب اس کو وہ لوگ مار کے رہیں گے تو پڑا پلان بناتا ہے لیکن جیل تو آنند کو جانا تھا جیل تو ہمارے دوسرے والے کو جانا تھا لیکن ڈاکٹر آنند جاتا ہے جیل اور کلینک پر جا کے بیٹھ جاتا ہے اس کا بھائی اس کا بھائی کا نام جائے سے کہ میں بھول گئی ہمارا ویلن اسی کو مر مانا رہتا ہے اس کا بیٹوں کی لوگ ٹائگر کرتے ہیں اس کے ہسپٹل میں جاتا ہے اس کا بیٹا اور ڈائریک پکڑ لیتا ہے کبھے آنند ہوتا آپ تو کیا کرے گا تیرا بھائی تھا لڑاکو تو نہیں ہے پھر ہمارا آنند اٹھتا ہے پاٹ 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 مارتا ہے اکھا اسے ختم کر ڈالتا ہے بولتا ہے میں آنند نہیں تھا میں اس کا جڑوا بھائی ہوں ہوا نہ سکھ تو پھر سب کو ختم کرتا ہے اپنے بھائی کو بھی جیل سے نکال تکلی سی بڑکا سب کہانی ہماری اینڈ ہو جاتی ہے تو آخر میں ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے دونوں کو دونوں سے پیار ہو جاتا ہے بہت اچھی میوووی ہے اگر جا کے دیکھیں گا آپ کو مووی سمجھ نہیں آئے تو میرا ایکسپلینیسن آ کے دیکھیں گا وہ بھی سکا کو سمجھ جائے گی اور لاش میں یاری موسنق کرتے آتی ہے کیونکہ سب کے سب مر جاتے ہیں ایک کوئی جیل جانا پڑتا ہے اور کچھ لوگ نہیں سمجھ پہتے کیونکہ میں خود دو بار یہ مووی دیکھا تھا ایتر پر بول میں تھا میں کیا ہو رہا ہے یہ کہاں سے زندہ ہو کیوں ہوا بھائی کوئی بھی لوجک نہیں تھی چلیے نیکس روڈیو میں دوستوں ملتے ہیں جہین جے بھارت موسیقی